بسم اللہ الرحمن الرحیم سمانی ازاد کشمیر کے اندر ایک جو چائے کا ہوتل ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے خاص طور پر ٹوریسٹ کے اندر اور اوورسیز جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں جب وہ واپس اپنے وطن میں پہنچتے ہیں اپنی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس ہوتل سے چائے پی جائے اور یہاں پر اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہاں پر دیسی دودھ ہوتا ہے خالص دودھ ہوتا ہے اس کے اندر گوڑ شکر ڈال کے پیالی کے اندر یہ چائے پلائی جاتی ہے پیش کی جاتی ہے اور اس ہوتل کا نام ہے پیالی ہوتل تو آپ کا نام کیا ہے جی جی محمد وقاس محمد وقاس بھئی کتنے سال ہو گئے ہیں یہاں پر لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے سولہ ستارہ سال ہو گئے ہیں محمد وقاس بھئی یہ بتائیں جب آج سے سترہ سال پہلے آپ لوگوں نے اس جگہ پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت آپ لوگوں کا چائے کے لیے دودھ کتنا لگتا تھا دو تین کلو دو تین کلو اور اس وقت کتنا لگتا ہے پچھونجا ساٹھ کلو مطلب دو مند ڈیڑھ مند لگ جاتا ہے تو کیا خاص وجہ ہے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس چائے پینے کے لیے بڑی بڑی دو دو سے آتے ہیں لوگ چائے پینے کے لیے پورے پاکستان بھرس کے جو ٹوریسٹ ہیں جب بھی سمانی کے اندر آئیں تو لازمی طور پر یہ ایک بڑی ہی خاص جگہ ہے جہاں پر یہ ہوتل ہے اور یہ جو جگہ ہے اس جگہ کا نام ہے سندوہ کراس کے بلکل ساتھ ہی یہ پیالی ہوتل یہ خود اپنی ایک پہچان بن چکا ہے سمانی کی تو یہاں پر جب بھی آپ لوگ آئیں تو چائے ضرور پیئیں تو میرے ساتھ ہیں کور صاحب بیجن آپ کا نام آصف اور ایمان آصف بھئی آپ کے پکوڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں کیا ڈالتے ہیں اس میں سر ہم اپنا بیسن جو ہے خود پساتے ہیں اس کا بناتے ہیں ڈال لیتے ہیں ڈال کا بیسن اور جو مثالہ جاتے ہیں وہ مثالہ جاتے ہیں ہم نارمل ڈالتے ہیں خود بناتے ہیں دیسی مسالہ ڈالتے ہیں اور کوئی بھی نہیں آصف بھئی کتنا یہاں پر آپ کا جو پکوڑا اور جو یہ ہے چیپس ہیں وہ کتنے آپ کے نکل جاتے ہیں تقریبا جو ہے پچاس کلو پچاس کلو سٹھ کلو آلو روزانہ نکل جاتے ہیں آپ کیا پیغام دیتے ہیں ٹوریسٹ کو چونکہ آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں ٹوریسٹ بھائیو میں آپ کو اس جگہ کے بارے میں بتاتا ہوں یہ جو جگہ ہے یہ حب ہے یہاں پر یہاں سے باگسر جانے کے لیے راستہ یہی سے نکلتا ہے یہاں پر تین واتر فال تو وہ ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں خزر نگر واتر فال سندوہ واتر فال سدیڑی واتر فال اس کے علاوہ کالچ اور ڈب کے اندر بھی کچھ واتر فال ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو میں دکھاؤں گا اور جنڈی چونترہ سے صرف چھے کلو میٹر کے فاصلے پر ہے تو گویا یہ ایک حب ہے جہاں پر ٹوریس دائیں بائیں نکلتا رہتا ہے اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر ٹوریس رکھتا ہے تو آپ کیا پیغام دیں گے ٹوریس کو انشاءاللہ ہم جتنے بھی ٹوریس رکھتے ہیں ان کے لیے مکمل تاؤں کریں گے جس طرح کبھی ہوگا ان کے ساتھ مدد کریں گے ان کو بتائیں گے جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو مکمل تارف کرائیں گے کہ وہاں پر جائیں وہاں ایسی چیز ہے اچھا یہاں پر ٹوریس آتے ہیں وہ آ کے پوچھتے ہیں جی کہ ہم نے فلان وٹرفال پہ جانا ہے چونکہ سمانی کے لوگوں نے ابھی تک خود وہ دیکھی نہیں ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے تو آپ کوئی وٹس اپ نمبر آپ کا ہو یا فون نمبر ہو جو چلتا ہو تاکہ اگر ٹوریس کو کوئی رہنمائی کے ضرورت ہو تو وہ آپ سے لے سکیں انشاءاللہ دے دوں گا وٹس اپ نمبر بولیں ذرا کیا ہے تو بھائیو یہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو معلومات کی ضرورت پڑے گی کہ سدیڑی وٹرفال کہاں پہ ہے خیزر نگر وٹرفال کہاں پہ ہے سندوہ وٹرفال کہاں پہ ہے اور مزے کی بات کہ پانچکی جو ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا ہے تو وہ پانچکی جو پانی کے ذریعے وہ وزنی وزنی جو پوڑ ہیں وہ چلتے ہیں اور اس کی مدد سے مکعی اور گندم اور باجرا اس کا آٹا پیسا جاتا ہے یہ بلکل تھوڑے ہی اب رہ گئے ہیں گنے چنے پاڑی علاقوں میں ورنہ وہ چینہ والی چکی نے ان کی نیست مار کے راکھ دیئے اور اس کا جو آٹا ہے وہ بھی اس کے اندر سے غزائیت ختم ہو جاتی ہے کوئی مزے دار آٹا نہیں بنتا جبکہ یہ آرگینک طریقے سے جب اس کی پسائی ہوتی ہے اس کے اندر طاقت بھی رہتی ہے جو آنے والے دنوں میں ہے اگر ہمارے ٹو ریسٹ آپ سے مکعی کا گندم کا آٹا اگر لینا چاہیں جو پن چکی کے اوپر پیسا جاتا ہے جس کو مقامی زبان میں ہم کرات بھی کہتے ہیں کئی جگہوں پر اس کو جندر بھی کہا جاتا ہے تو کیا آپ وہ ان کو دے سکیں گے جی انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ تو بھائیو سمانی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر جو مکعی یا گندم کی کاشت کی جاتی ہے یہاں پر خادیں نہیں استعمال کرتے ہیں اگر کرتے ہیں بلکل تھوڑی کرتے ہیں سپری اس طرح کا نہیں کرتے جس طرح پنجاب میں سارا ہی کیمیکال ہے بیج بھی کیمیکال والا ہے خاد سپری بہت زیادہ ڈالتے ہیں یہاں پر گوبر جو دیسی خاد ہے وہ زیادہ ڈالی جاتی ہے اور گٹروں کے پانی سے یہ تیار نہیں ہوتی بلکہ یہاں پر بارش کا جو رحمت والا پانی ہے اس کے ذریعے یہ فصل تیار کی جاتی ہے آرگینک فصل ہوتی ہے یہ جو آٹا ہے یہ توفہ ہے آپ لوگوں کے لئے اگر آپ لوگ لے کے جاتے ہیں اور یقینی طور پر آپ کو یہ اتنا اچھا لگے گا کہ آپ جب بھی پہاڑی علاقے کا رخ کریں گے تو ایسی جگہوں پر سے آٹا لازمی لے کے جائیں گے